موسیقی 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 اللہ کے گزرنے سے ویران نہیں ہوتی ویران تب ہوتی ہے جب وہاں سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر معاملے میں سماج کے ہر طبقے میں عدل و انصاف بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کی ایک بہت نامور گھرانے کے معزز خاتون نے جس کا نام جو تھا وہ فاطمہ تھا چوری کر لی اب لوگ بہت پریشان ہوئے کیونکہ اب لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے کیسے اسے بچایا جائے تو حضرت عسامہ بن زید کو جو آپ کے موہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے ان کو بھیجا رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت عسامہ نے جب تھوڑی سی اس کے سفارش کرنی چاہیے تو رسول اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لئے برباد ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا انسان چوری کرتا یا اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی چھوٹا یا کمزور انسان کوئی گناہ کرتا اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا تو اسے سزا دیتے تھے خدا کے قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں تب بھی اسے یہی سزا دیتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج عدل کتنا ضروری ہے زندگی کے ہر معاملے میں آپ گھر کی جو سب سے چھوٹی سماج کی ایک آئی ہے گھر میں دیکھیں زلم کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب اتارتا ہے سزائیں بھی دیتا ہے بے شک تھوڑی دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے ظالم کے رسی دراز ہو جائے لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ تب بھی نہیں بج پاتا لیکن جو اس چکی کے دو پارٹ میں پستا ہے سبر کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے یہ ہم حکیم صاحب سے جانیں گے اور ظلم سہنہ یہ کتنی بڑی بزدلی ہے جی حکیم صاحب ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے کسی کا شعر ہے نا کہ بات کرتا ہوں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے بات کرتا ہوں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے خامسی ان کی مگر ایک سند ہوتی ہے اور بہت سارے شعر ہیں اس میں ایک شعر یاد نہیں آرہا ہے ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے برحال ایک اور شعر مجھے یاد آرہا تھا کہ محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور یہ دور تباہی ہے محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے غزل پیش کر رہا ہوں آواز آرہی ہے نا آواز آرہی ہے آپ کی ؟ مجھے لگا کہ چھتا ہے!? ogene�� mmm گزارا ہی نہیں تیرے کرم سے دور رہ کر اب گزارا ہی نہیں تیرے کرم سے دور رہ کر اب جیوں بھی کس لیے میں تیرے غم سے دور رہ کر اب واہ! جیوں بھی کس لیے میں تیرے غم سے دو رہ کر اب گزارا ہی نہیں تیرے کرم سے دور رہ کر اب جیوں بھی کس لیے میں تیرے غم سے دور رہ کر اب اور تبستم باٹنے کا کام اس نے دے دیا لیکن تبستم باٹنے کا کام اس نے دے دیا لیکن بہت بہت گھبرا رہا ہوں میں بھی غم سے دور رہ کر اب اور مجھے عادت کہاں تیرے غزب سے دور رہنے کی مجھے عادت کہاں تیرے غزب سے دور رہنے کی بڑا ناشاد ہوں تیرے ستم سے دور رہ کر اب کیا ہمدہ شیر بہت ہوں تیرے ستم سے دور رہ کر اب مجھے کچھ اہمیت کم ہو گئی تھی جام وحدت کی مجھے کچھ اہمیت کم ہو گئی تھی جام وحدت کی میں شرمندہ ہوں کافی جام جم سے دور رہ کر اب میں شرمندہ ہوں کافی جام جم سے دور رہ کر اب اور مصررت تور شاید راس ہی آتی نہیں مجھ کو مصررت تور شاید راس ہی آتی نہیں مجھ کو نہیں لگتا ہے دل رنجو علم سے دور رہ کر اب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس میں معرفت کا ذکر ہے وہ ایک بار پھر ہو جائے گزارہ بہت مجھے کچھ اہمیت کم ہو گئی تھی جام وحدت کی میں شرمندہ ہوں کافی جام جم سے دور رہ کر اب یہی شعر کہ رہے تھے آپ اس کے ساتھ ایک شعر اور ستم سے متعلق تھا حکیم صاحب وہ بھی بہت خوب اور بہت امدہ ہے دوران کے کالز ہم تک پہنچیں آج آپ کی شعر کا لطف لے لیا جائے جی جس میں کچھ ستم کا ذکر ہے تیسرا شعر ہے شاید بہت غبرا رہا ہوں تیرے غم سے دور رہ کر اب اس کے بعد وہ تھا اچھا مجھے عادت کہاں سوری بڑا بڑا ناشاد ہوں تیرے ستم سے دور رہ کر اب یہ ہے مجھے عادت کہاں تیرے غزب سے دور رہنے کی مجھے عادت کہاں تیرے غزب سے دور رہنے کی بڑا ناشاد ہوں تیرے ستم سے دور رہ کر اب بہت امدہ حکیم صاحب ستم سہنے کی عادت ہو جائے تو پھر کرم اچھا نہیں لگتا پھر اس ستم میں ہی لطف ملتا ہے یہ ستم بھی اپنے آپ میں جو ہے وہ عجیب سا انسان کو جو کسک ہے درد ہے ٹیسے ہیں یہ بھی ایک لطف دینے لگتی ہیں جب انسان رنج کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اسے رنج اچھے لگنے لگتے ہیں پھر خوشی لطف نہیں دیتی ہے یہ کیا کیفیت ہوتی ہے حکیم صاحب جب ستم میں بھی لطف آتا ہے اب یہ ستم کسی کے بھی ہوں چاہے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کبھی انسان اگر ایک طرح سے یہ سوچ لے کہ یہ ستم ہے ایک پل کو یہ سوچ لے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں بھی شکر کرتے ہیں لیکن اگر اسے ستم تصور کر لیں تو پھر کیا ہو ماضی کو مصروف کریں گے اپنا دل بہلانے میں ماضی کو مصروف کریں گے اپنا دل بہلانے میں مستقبل کو وقت لگے گا غم پہ قابو پانے میں اور آج نکلنے ہی والا تھا مو سے یہ انجانے میں آج نکلنے ہی والا تھا مو سے یہ انجانے میں کتنی دشواری ہوتی ہے غم کا بوجھ اٹھانے میں کتنی دشواری ہوتی ہے غم کا بوجھ اٹھانے میں اور یہ شیئر اور سنا دوں اگر کال ہو تو پھر لے لیں پھرلال کوئی کال نہیں ہے اکیم صاحب کوئی کال بھی نہیں ہے آدھی ہو جاتا ہے انسان ہر تکلیف اٹھانے کا ستم کا بھی آدھی ہو جاتا ہے آدھی ہو جاتا ہے انسان ہر تکلیف اٹھانے کا زیادہ دشواری ہوتی ہے پہلی ٹھوکر کھانے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے پہلی ٹھوکر کھانے میں ساری تجربے کی باتیں شیئر کرتا ہوں کال آتا ہے تو لیلی کوئی لائن تو خراب نہیں تو کال تو کبھی رکتی نہیں ہے فیلحال ابھی میرے پاس کوئی کال ہے نہیں اکیم صاحب اسی لئے آپ کی شاہری سے متعلق گفتگو کرنے کا موقع مل گیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو پہلی ٹھوکر ہوتی ہے یہ بڑی چوٹ دیتی ہے اور یہ چوٹ عمر بھر نہیں بھولتی ہے یہ چوٹ انسان کو حوصلہ بھی دیتی ہے ہمت بھی دیتی ہے حالات سے لڑنے کا جذبہ بھی دیتی ہے آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے لیکن وہ جو وقتی تکلیف ہوتی ہے یا وہ درد ہوتا ہے شاید وہ ایک پرچھائیں بن کر انسان کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے وہ درد کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ زخم بھی لگاتا ہے مرہم بھی دیتا ہے لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہوتے انسان ان کی ٹیسوں کو وقتی طور پر فراموش کر دیتا ہے درد کم بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر جب کبھی کوئی ایسا موسم آتا ہے دل کے دریچے میں یادوں کا تو وہ ٹیس وہ درد وہ زخم دوبارہ کسک دینے لگتے ہیں وہ زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو کیسے انسان جو ہے وہ اس کو زندگی سے دور کرے کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ نے کہا کہ مستقبل کو روشن کرنے میں حال کو بہتر بنانے میں ماضی کو اور اس کی تکلیف دے یادوں کو فراموش کرنا پڑتا ہے کیسے کریں کبھی ضرور جانیں گے صدح جی فون لائن پر ہیں استقبال استقبال صدح جی استقبال سب بخیر جی کئی دن ہو گئے آپ سے بات کی ہوئے ہاں ہاں کئی دن سے بیٹا روش فون ملاتی ملتا ہی نہیں ہے شاید خدا مجھ سے ناراض تھا مجھے لگا آپ دونوں میں مجھ سے ناراض ہوئے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا جی فرمائیے میری پیاری سی بیٹی دے سارا سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جانتی ہو تم میں جو بات ہے وہ کسی اور میں نہیں ارض کرتی ہو صرف ایک بار مسکرانے پہ یہ ہستی قربان کرتی ہو میرے عشقوں سے پوچھ لو میں تمہیں کتنا پیار کرتی ہو تو نے تو میرا دل ہی چلا لیا نہ جانے کتنوں کو قائل کرتی ہوں گے مگر اتنا جانتی ہوں میں تمہاری قائل ہوگے ما شا اللہ بہت تیاری باتیں مسکران بہت تیاری لگتی ہوں مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں بینہ سوچے سنجے تم سے رشتہ قائم کر لیا ہوئی تھی آج جو بھی کچھ ہوں ان کی بضالت ہوں میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں کس قدر اپنے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا میں ان کی احسان من دوں یہ بہت اچھے انسان ہے سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں آج کے جمعنے میں بھلا کوئی ایسا کہاں ہوتا ہے یہ تو صرف خدا کا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے کبھی میرا دلی آنا ہوا تو بیٹی آپ سے جرور ملوں گے آپ کو شیطر آؤں گی تو مجھے بہت اچھا لگی گا ضرور ستہچی ضرور آپ کی محبتیں جو ہے نا آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہر زخم بھول جاتا ہے ہر درد بھول جاتا ہے آپ کی مسکان بہت پیاری ہے خوش رہیں سارے غم ساری دکھ مجھے مل جائے ایسا نہ کہیں اللہ تعالی آپ کو بہت خوشیاں دیں صدا جی ایسا کبھی نہ کہیں ایسا کبھی نہ کہیں میرے غم میرے ساتھ ہیں ان کی پرچھائیں میں آپ کے ساتھ دیں جائیں صدا جی آپ بہت خوش رہیں آپ بہت اچھی بہت پیاری ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی محبتیں گم لیتے روں اور ابنے خوشیں سب کو دے دوں اور تم تو بہت پیاری وچیوں میں کیا کہوں تمہارے لیے ؟ اللہ قسمت بہت پیاری وچیوں مجھے دل سے نہیں کھتیوں تمہیں بیتا ایک پاتہ اور پتہ ہے جب تم نہیں آتی نہ یہ اپنی شائر میں سناتے اور واقع میں تم سما باندیتیوں اور سچ میں شائر ہی کہنے والے کو جب تک مزا نہیں آتا جب تک اس کی واہ واہ کی گوج نہیں ہوتے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا سدھا جی بہت بڑا راز کھول دیا آپ نے مجھے تو یہ پتہ نہیں تھے کہ اکین صاحب اس دن شاعری نہیں سناتے جی ہاں ہوں تاریخوں آپ پائے نہیں تھے دس تاریخ کو یہ لیٹ آئے تھے اور بیس تاریخ کو انہوں نے سنای نہیں اکیس بائیس کو یہ آئے نہیں ہے لائن پر ہی نہیں تھے تہی شووی سے میں بیزی مطلب مجھے فون نہیں ملا تین دن سے آج تین دن کے بعد میرا فون ملا ہے بہت شکریہ سدھا اس لیے میں آپ سے کہتے ہیں پلیس آپ جرور آیا کریں تاکہ ہم آپ ان کی شاعری سن سکیں اور آپ کی پیاری سی مسکران آنکھوں میں جو کچھ ہلکتی ہے اور آپ جو کس سے سناتے ہیں آپ بہت کا ذلان ہے ہم خوش قسمت ہیں سدھا جی جو آپ کی محبتیں مل رہی ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ تندرستی دے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے تاکہ آپ لوگوں میں اسی طرح سے پیار باٹھتے رہیں یقین کیجئے آج کے دور میں سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ وقت ہے اور پھر بی لوس محبت ہے جس کو بھی مل جائے وہ بڑا نصیب والا ہے باقی ہم حکیم صاحب کے لیے بھی رکھتے ہیں کچھ باتیں ایک کالر اور ہے ان سے بات کر لیں مراد آباد سے ایک کالر ہے جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم علیکم و السلام میرا یہ سوال ہے آج میں یہ چھ سات مہینے ہو گئے سرائیتی سے مجھے تین سال سے سرائیتی سے مجھے جی تو اس کا میں نے بہت علاج کر لیے مگر اس کا جن نہیں جا رہی میری اس کا جن نہیں جا رہی میری اور میں نے ابھی اب مجھے بہت پہل گئی تھی میرے انہوں نے کچھ دوایی ایسی دیتی جو بھاننے کی دوایی دیتی ڈاکٹروں نے انہوں نے حکیم کو دکھایا ہم آپ اپیتک والے نے بھاننے کی آپ کے پاس میں نے وہ بھی بھی دیتیا بہت ساتھا اپنا سارا حوالہ اور وہ بھی دے دیتی میں نے اب اس میں مجھے یہ بتاتے کہ یہ اوبر اوبر کے آرام ہوگی تو میں داگر حکیم ساتھ اس کا دوا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسی دوا ہو جائے اس کی جل ختم ہو جائے میری جل ختم ہو جائے میری اس کی بلکل جو دوبارہ سے نکلے ہی نہیں کوئی ایسا نکتہ مجھے بتا دیتی ہے ان مہینے ہوگا مجھے دوایی ترتے میں حکیم کی بھی تر رہی داکٹروں نے ان کا یہ کہنا ہے نکل لائی اور پھر ختم ہو رہی نکل لائی ختم ہو رہی وہ دوایی دے رہے مگر ابھی پوری جل ختم نہیں ہو رہی نکل لائی ختم ہو جا رہی ٹھیک ہے بھر ٹھیک ہے اب آپ سنیے غور سے کہ حکیم صاحب کیا بتا رہے جی حکیم صاحب ہاں دیکھئے ایک بہت اچھا نسخہ ہے سورائسس کا تو لیکن آپ پانچھے مہینے کم از کم لینا اگر جلدی بھی فائدہ ہو جائے تب بھی پانچھے مہینے لینا دیکھئے میں اکثر بتاتا ہوں نا کہ ایک آتا ہے نمک زیتول بس یہ اصلی لے لیجئے نمک زیتول یہ اصلی لے لیجئے اور ایک چٹکی دو گلاس پانی میں ملا کر آپ وہ تھی لیا کریں ایک بار یا زیادہ زیادہ دو بار ایک بار شروع کریں اور ایک ہی بار میں فائدہ نظر آنے لگے تو دو بار نہ لیں یہ دنیا کی تیز ترین راو میٹری ایک نمکی ہے لیکن نقلی مت لے لینا یہ نمکین نہیں ہوتا اس کی یہ پہچان ہے دیکھتا نمک جیسا ہے لیکن نمکین نہیں ہوتا ایک چٹکی بس دو گلاس پانی میں ڈال کر پی لیا کریے آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے کندرٹک سیروشن جی بتائیں بہین کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم کمالیکم اسلام بہل چا بتاؤں میں میں لبزلیں خریف ملے تو میں گون مورنگا لے رہے تھے میرے ادھلے بال میں سر میں دھوند رہی ہوں اتنا مجھے سایدہ ہو آئے گون مورنگا سے اور گون سیاہی میں لے رہی ہوں مگر تھونے بال تھونے چل رہتے ہیں جھڑ رہے ہیں لے جگا مجھے لگا ہے کہ وہ بودے ہو گئے اندھل رہے ہیں بارک مگر تسل میں جس میں میں آپ کی شکر بزار ہوں مارے لب نہیں مل رہے کیونکہ تو میں مجھلے کسی بار ہو گئے میرے یہ مہینے کی اندر پورا پورا اوکر کا سر رہے پورا اجلا دکھ رہا ہے اب میں دور رہوں مجھلے بال کہاں نہیں ہے میں کیسا شکر بزار ہوں آپ کو مرے لب نہیں مل رہے جزائیار پورا جب جزائیار میں دعا کرتے رہے دنگی میں میں جو چھتے مجھے مجھے اور میں بات کرنے نہیں برای سے بہت شکریہ بہت شکریہ وہ رولا کر ہس نہ پایا دیر تک وہ رولا کر ہس نہ پایا دیر تک میں جو رویا مسکرائیا دیر تک بہ بہ کیا بات ہے کیسے گن گناتا پھر رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نا سایا دیر تک یہ لوگ جو چدھا جی ہیں اور آپ کا پون آیا ہی جو لائب بات کرتے ہیں اور جو انداز تکلم ایک فائدہ ہونے کے بعد قیفیت ہوتی ہے وہ ہی دراصل ہماری پروگرام کی کامیابی ہے اور میں نمدیدہ ہو جاتا ہوں سدا جی نے بھی سمجھا ہے کہ وہ ہی سب محبت کرتی ہیں ہم لوگوں سے اور ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں شگفتہ بھی سارے اچھے لوگوں سے سب محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی مہربانی نہیں ہے محبت کرنے کی کیونکہ آپ خود محبت کے لائق ہیں بے شک بے شک سدا جی کے لئے ایک شیر بس پڑھ کے ارشاد اکیم صاحب ارشاد ضرور آپ سوری آپ سے پیار بہت ہے ہمیں کم پیار نہیں آپ سے پیار بہت ہے مجھے کم پیار نہیں پیار ہمیں جو کرتے ہیں یہ تمام ناظرین کے لئے ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور سدا جی کے لئے خاص ہے آپ سے پیار بہت ہے مجھے کم پیار نہیں آپ کی طرح مگر جرتِ اظہار نہیں واہ واہ کیا کہنے ہے اکیم صاحب یہ شاعری بھی کیا کمال کی چیز ہے دو مصروع میں کلیجہ نکال کر رکھ دینا یا اپنی بات کو سمیٹ دینا کم وقت میں کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خاص حنایت کیا ہے ماشاءاللہ آپ پر یا ان تمام لوگوں پر سدا جی بھی بہت اچھی شاعری کرتی ہیں نہیں آتی تو مجھے نہیں آتی ایک کالر ہے پونے سے ہمارے ساتھ خاتون ہے آئی ہم سے بات کرتے ہیں جی بتائیں کیا سوال ہے وہ بہن جو پونے سے فون لائن پر ہے جی بہن بتائیے اسلام علیکم علیکم السلام میرے پیروں میں بہت دردر مجھے سبرزی ہو رہی ہے اچھا میں دیکھتی ہوں روز آپ کا پرگرام میری بار نہیں ہو پائی تھی آج ہو پائی میری بار اللہ کا شکریہ جی کیا کرنا چاہیے یہ بہت پیروں میں بہت گھتنے گھتنوں میں دردر بس میرے جی آپ نے بتائیے سنگر بھی ابھی تم ہو گئی تھی اب چیک کرائی کل تو میں نے دس انسو بڑی ہوئی آئی میری بیرام ٹھیک یہ جاتا کالا سیاہ نمک جو گون جو ہے تو میں نے مانگایا تھا تو یہ کیسا چپکاوہ رہتا گیا ڈی ڈی یہ کینسا آنے چپکاوہ نہیں ہوتا اور گون سے نقلی بہت ملہا ہے کہاں سے مانگایا تھا نہیں پتا کہیں بھی اصلی نہ ملے تو ایک بار ہم سے لے کر دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے پھر کہیں سے بھی لیں تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے اور ہمارے یوٹیوب چینل حکیم سلیمان خان کو اور آپ دیکھ سکتی کیسا ہوتا ہے یہ آدھا آدھا گرام لیتے ہیں درد کے لیے اور دو بار دن میں لیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ اصلی ملے گا تو آپ کو فائدہ ممکن ہے اور ڈائیبیٹک مریض کو روزانہ دو چمچ کلونجی کا سرکہ صبح ناشتے کے بعد دو چمچ رات کو پینا چاہئے تاکہ ڈائیبیٹک لوگ بھی صحت مند زندگی گزار سکیں اپنی دوا بھی لیتے ہیں ڈاکٹر کی اور یہ بھی لیا کریں یہ لم بھی خوبصورت اور اچھی زندگی صحت من زندگی گزار سکتے ہیں خوبصورت یعنی مغوایا ہے تو وہ لینا چاہیے مجھے یا نہیں اور میرے ہزبینٹ ہے ان کے لئے بھی میں نے آج کے لئے مغوایا ہے تو اسے مارنگ میں ہرلی مارنگ یعنی لینا صحیح ہے یا پھر ناچتے کے بارے لینا صحیح ہے یہ پوچھنا تھا باجی مجھے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے زہن بڑا ڈائیوٹ ہوتا ہے کیلکہ کبھی آپ کی شائری حاکم صاحب کی تو کبھی کولر سے کول تو کبھی 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 دین اسلام کی کبھی کانسلین بہت اچھا لگتا ہے پوگرام آٹھ سے نو ایسا یعنی گزر جاتا ہے جیسے ہاتھ میں سے ریت پسر رہی تو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں ہماری حوصلہ اوزائی کرتے ہیں ہمیں خوب سے خوب تر کرنے کا جذبہ فراہم کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اترتے رہیں اور حکیم صاحب کی تو بات ہی کیا ہے ایک کالر اور ہے حکیم صاحب آسمہ ان سے بات کر لیں ان کا سوال نوٹ کر لیں پھر ان کی سوال کی طرف آتے ہیں جی بتائیے آسمہ صاحب کیا سوال ہے آپ کا اللہ علیہ وآلہ 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 ضرور انشاءاللہ تو دیکھیں بات کیوں ہے وہ الگ پل اگر آپ جوڑوں میں درد مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے شیف اگر آپ درد ہے جنگوں میں تکوں میں تانوں میں تمر میں تو آپ گونسیاں لے سکتے ہیں پتہ نہیں مجھے آواز آج پاپس بار بار اور وآلہ پت اور کف کے لیے پیٹ کے لیے دائیں پیٹ کی دو آہ بان سانچ زیرہ اجوان دھنیا مہتی پہلے یہ چھے چیزیں پاورڈر بنا لیں اور بنا کر رکھیں اور ایک چھٹکی نمک جیتون ایک چمچ یہ پاورڈر اور نمک جیتون دو گلاس پانی میں دالیں اور یہ سفوف کھائے تو ایسی ڈیٹی کبز باوہ سیر اور بات یہ سب اچھا ہوتا ہے اور اگر بلغم آتا ہے تو جو ماجون آرکیر آپ کے خوابید لے رہے ہیں وہ لے آپ روزانہ صبح نہار مو گرم پانی کے ہمراہ تو یہ آپ کو فائدہ ہو چکتا ہے یہ ایک مرتبہ ہی لینا ہے حکیم صاحب ماجون آرکیر ایک مرتبہ بھی لے سکتے ہیں اور رات کو بھی لے سکتے ہیں اگر زیادہ ہے تو رات کو بھی لے سکتے ہیں یہ کھانے کے بعد لینا اگر رات میں لیتے ہیں یہ تو ان کا سوال ہوا آسمہ کے سوال کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار دو کولرز اور ہے فون لائن پر پہلے مسررت آپ سے بات کر رہے ہیں سہارنپور سے ہمارے ساتھ ہے جی اتنام علیکم علیکم و سلام علیکم علیکم مجھے ایک دو سوال ہے میرے ایک میرا بیٹا ہے ہلو جی جی میرا بیٹا ہے اس کی عمر بچے کی میرا بیٹا ہے اس کی عمر تیس سال ہے اور اس کی پروبلم یہ ہے کہ اس کو صبح میں بھوک نہیں لگا تی بلکل بھی بھوک کا ہی آتی ہیں بار بار ناشتے کی لیے بیڈا ہو تو ناشتہ نہیں کیا جاتا اور سفر بہت رمبہ کرتے ہیں روزانہ دکھت ہوتی ہے سمزوری بہت زیادہ آ رہی ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری ایک دولہ نئے بیٹھے گی اس کو جو ہے پانچ سال ہو گئے ہیں شادی کو کوئی اولاد اللہ تعالی نے نہیں دی ابھی اللہ کی ذات سے امید تو ہے کہ انشاءاللہ ہوگی لیکن میں حکیم طرح سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی آسان اس کا بتا دیجئے ہمیں جس سے کہ اولاد کی دولت سے انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ تعریفیں سنی ہیں آپ کی انشاءاللہ بہت زیادہ آپ سے میں متاثر ہوں اور میں آپ کو کال بہت دنوں سے لگا رہی ہوں لیکن میری کال نہیں لگ پاتی آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری کال لگ پائی ہے اور شدوتہ صاحبہ مجھے آپ سے بھی بہت زیادہ محبت ہے بہت زیادہ انسیت ہے ماشاءاللہ آپ پت کی باتیں سنتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ خیر کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی فرمائے اور آپ کو بے حساب خوشیوں سے چیزوں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے لوہ لگایا بھی ہیں دعا کر لیا اللہ آپ کی جھولی اور آپ کے دامن کو ان تمام مرادوں سے بھرتے رضوانہ صاحبہ سے بات کر لیں پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جی رضوانہ صاحبہ فرمائے کیا سوال ہے آپ کا ہمیں ظل پا رہی ہیں رضوانہ صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام جی علیکم السلام بتائیں بہن کیا سوال ہے ہم آپ دعاں کی ضخوات سے آکے ہیں آپ پڑا ہاکنگ ساتھا پروگران کچھیں ہم بہت ہم کو جلگ ہوتا گیاتا ہے ہم بہت غمگین ہیں ہماری والدہ ہماری والدہ ساں ہم بہت جب سے مہماری کو سکون چین مہم ملتا ہے یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں ہم کو بہت سورے سکون ملتا ہے ہمارے لئے دعا تردی ہمارے سجد بھی صحیح مرید دیا ہے ہمارے تکلی ہمارے لئے دیا ہے ہم سکون ملتا ہے ہمارے لئے دیوال دیوالدہ سکون ملتا ہے ہمارے لئے دیا ہے بہن بہن انشاءاللہ بہت سے لوگ ہمارے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کل جمعہ بھی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب مل کر التماس کریں کل چھوٹا سیکسیشن چھوٹا چند لمحوں کے لئے کچھ منٹ کے لئے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں ہم بھی آمین ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ آمین کے ساتھ ساتھ دیں گے فیلہ انشاءاللہ جی جس بہنہ ساپا فرمائے کیا سوال ہے آپ کا کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی ہیں نہیں ہے کل صاحب فرمائی کیا کیا جائے دل کی سکون کے لئے کیا کیا جائے ہاں دیکھئے دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس میں تکلیفیں آتی ہی ہیں انبیاء سے لے کر نبی اول سے لے کر آخر تک آئیں اور نبی آخر پہ تو اتنی آئیں کہ ہم لوگ اس کو برداشتی نہیں کر سکتے اور یاد رکھیں کہ جب تک ہم جندہ رہیں گے اور وہ فقیر رہیں گے تفکر ہمارے اندر رہے گا جب تک ہم تکلیف میں رہیں گے کبھی اپنی کبھی اپنوں کی میں جانتا ہوں کہ یہ ماں کا رشتہ بہت قیمتی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس رشتے کو ان کے لئے تو پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے اور دماغ پیسر پڑتا ہے میں آج تک رات کو سو کے سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اپنی ماں کی ضرورت کے لئے کہ ماں نہیں ہے میں یہ کرتا میں وہ کرتا رشتہ بڑا عجیب ہے یہ لیکن قدردانوں کے لئے قدردانوں کے لئے اور بس ان کے لئے ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے دعا مغفرت کے لئے انشاءاللہ لمبی بات نہ کرتے ہو کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام ناظرین اور تمام ہندوستان اور پوری دنیا کے لئے کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہماری بات مان لیں امن و امان کی حکون کی دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عبدال صاحبہ کی کال لے رہے ہیں پھر تقریباً چار سوالات ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہیں ان کی طرف بے روخ کریں گے جی عبدال صاحبہ بتائیں ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے عبدال صاحبہ تھوڑی در کے لئے ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے عبدال صاحبہ اور سوال بتائیں تنزیل بھائی سے بات کر رہے ہیں عبدال صاحبہ سے بات نہیں ہو پاری جی تنزیل صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا جی بھائی ہماری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے ٹی وی کی آواز تمہیں در کے لئے میوٹ کر دیجئے آپ یہ دیکھیں کہ آواز کی گونج یہاں تک آ رہی ہے فرمائیے بہت بہربانی کرم چھے سوالیں جی بتائیں پہلا سوال سوال کرنے سے پہلے سوال کرنے سے پہلے سوال کرنے سے میرے پہلے ایک بار وہ تہلیل صاحبہ شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہجیم صاحب پہلے میں دامات جن کی ان کے ببتی سوال سے دے ہو ہویا تھا جہاں ہمیں کچھ بھی مطافصر ہوئی تھی پاریٹ ہسپیل میں تند سم تی ہزار گکھار دی بتا رہا تھا جب انہوں نے مجھے فون کے آپ کا ایک انسکہ یاگا رہا ہے اس نے آپ نے پپید ہے کہ پتے ہو مرکسل پیچ کر اس کا پانی کینے رکھنے جی کھیا تھا اس کو میں انسکہ بتایا انہوں نے ہوراں براؤ میں چاہ بار بھلایا لگلے دن پاس کے شہر میں علاج کے لئے رہے تو دونوں وراثی میں سبھی رپورڈ نارمل آئی پھر پیٹ میں خوڑا سویل بتایا اللہ سے شکر رضا کرنے کے بعد آپ آپ کے لئے بھی ترے درستے دعائیں لکھلی اللہ آپ کی ساروک تکریش رکھے آپ کو یہ غیر معبولی کامیاب نسکوں سے نسکوں بارم جو کنی شہتیم نے آج تک نہیں بتایا وہ کام آپ نے کیا وہ جو قادل پائی آپ نے گریبوں کے دکھ درگ ہو سمجھا آپ سبھی صحیح میں گریبوں کے بھی ہم در رہیں اور ان کا حقیم اللہ کو آپ کی نکیاں انشاءاللہ بہت پسند آئے انشاءاللہ انشاءاللہ جی تنزیر شہلتا بھا جی ہر کالہ کا یاو بھی پوری تفسیر بھیارنے کا سمجھتی ہے آپ کا بھی شکر ہزارو اللہ کالہ آپ کو ہمیں شکر ہزارو آمین آمین شکریہ بھائی جی پہلا سوال میرا پہلا سوال ہے شہلتا بھا جی کی شکریہ بھائی پتری ہے ٹھیک ہے عمر 32 سال ہے ہائی رائد ہے یہ تیسرا سوال ہے ہاں عمر 35 سال ہے شوگر ہے ٹھیک ہے عمر 50 سال ہے عمر 32 سال شوگر ہے ہاں عمر 85 سال عمر 55 سال چلتا ہے اور ایک بات بار بتاؤں سوال جی کہ پتری کے پتے کا پانی دینا کتنی بار اور کتنی دیر میں اور کتنی بار لینا چاہی ہے یہ بھی مکم ساس سے کلاب کل ہے ٹھیک اب میرے پیارے بھائی آپ کے چھے سوال ہم نے نوٹ کر لیے اب چلتے ہیں تھوڑا پیچھے کیونکہ جن کا قرض پہلے واجب ہے ہم پر جو پہلے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان کی طرف یہ شاہستہ صاحبہ نے آسیما صاحبہ نے حاکم صاحب سوال پوچھا تھا کہ ان کی پورے جسم پر چھوٹ چھوٹی سے دانے ہیں جیسے پیت اچھلتا ہے کچھ اس طرح کی بات کہی انہوں نے نچلا ہونٹ ان کا جو ہے وہ سوٹ جاتا ہے تو آنکھوں کے نیچے بھی کچھ سوجنے کچھ آئی بیک سے بن جاتے ہیں تو کیا کریں گے خون میں ہدت ہے اور ایک نے اس کا ہے بڑا اچھا جن کو یہ سب پریشانیاں ہیں اگر فوری طور پر فائدہ اٹھانا تو آپ الرجی کی دوا لیتے ہیں ہر دو تین دن میں ہی الرجی واپس آتی ہے لیکن یہ اگر آپ نمک زیتون نمک زیتون خرید لیں اچھلی لینا اور ایک چھٹکی دو بلاس پانے ملا کر آپ کو پینا ہے آدھا یا ایک چمچ دھنی کے پاورڈر کے ساتھ دن میں ایک بار یا دو بار ایک مہینہ کم و بیش ضرور لیں آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے ایک چھوٹی سی بات اور حکیم صاحب ان کے سوال میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ انٹی الرجک لیتی ہیں دوائیں تو کیا ان کا استعمال نقصان دے ہیں یا یہ لیتی رہیں فوری طور پر فائدے کے لیے وہ اچھی دوائی ہے لیکن جو لوگ بھی انٹی الرجک لے ہیں یاد رکھیں کہ یہ دماغ کو سست کرتی ہے نین لاتی ہے دو تین دن تک تو وہ ڈرائیونگ نہ کرے یا کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس میں جان کا خطرہ ہو جیسے ڈرائیونگ تو رات میں لے تو بہت اچھا ہے کیونکہ پھر نین بھی اچھے آتی ہے لیکن بہت دن تک لینے سے اس سے دماغ کند ہو جاتا ہے کچھ دن لیں پھر یہ لگاتار لیں گے تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے مسرد صاحبہ نے دو سوالات دریاب کیے ہیں ایک تو اپنے بیٹے کے بارے میں بیٹا تیس سالہ کا ہے ماشاءاللہ صبح صبح جو ہے وہ بھوک نہیں لگتی کچھ کھانے کے خواہش نہیں ہوتی اپکائی سی محسوس ہوتی ہے اور کام کے اوقات جیسے بتائے کہ کافی لمبے ہوتے ہیں سفر لمبا ہوتا ہے تو بہت سکتا ہے کھانے پینے میں بھی کچھ وہ ہو جاتی ہوگی گوتا ہی بہو کا مسئلہ پانچ سال سے پانچ سال ہو گئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی طلب گا رہے ہیں بہو کو گون چلغوزہ خریدیں اصلی لینا ضروری ہے جو بھی میں نصحہ بتاؤں اصلی ضرور لیں ایک چمچ اس سب گول کی گوسی یا دو چمچ دودھ میں ملائیں اور ایک چھٹکی گون چلغوزہ کھائیں رات میں اور یہ دودھ پی لیں دودھ کو آپ اپنے ضرورت کا میٹھا بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ خوراک بیٹا بھی آپ کے لئے تو اگر اس میں بھی کوئی ایسی پرابلم ہے جو طبی پریشانی تو دونوں کی پریشانیاں حل کرتے ہوئے آپ کو صاحب امید اللہ کر سکتا ہے بیٹے کو جو صبح بھوک نہیں لگتی ہے اس کے لئے کیا کریں کیم صاحب ایک سوال لے گیا دیکھئے سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی چھے چیزیں میتھی کا دانہ سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی سو سو گرام لے کر پاورڈر بنا کر رکھے اور کہتا ہے نمک زیتون وہ علیہ دا سے خرید کر رکھے اصلی ایک چمچ یہ پاورڈر جو چھے چیزوں کا بنایا ہے کھائیں رات کو اور ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی ملا کے رات کو پھلا دیا کریں صبح سے انشاءاللہ اس کو فائدہ شروع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے سارے معاملات جو پیٹ سے متعلق اور کھائے اور کھلٹی اور بھوک نہ لگنا ایسیڈیٹی قبض انفیکشن یہ سارے چیزوں کے لیے یہ نسخہ کامیاب ترین ہے اور لوگ اسے اپنے گھروں میں رکھا کریں جی اب ہم آتے ہیں بھائی کے چھے سوالات کے جانے پہلا سوال جو انہوں نے بتایا وہ عمر بتیس سال عمر باون سال پیشاپ خدا ہو جاتا ہے ان کا نسوں میں کھجاؤ بھی ہے کمر اور پشت کی نسوں میں ان کو کھجاؤ محسوس ہوتا ہے عمر باون سال جو کمر اور پشت کی جو کھجاؤ ہوتا ہے اس کے لیے تو گون سیاہ لیں آدھا آدھا گرام دو بار کھانے کے بعد انشاءاللہ ضعیفیل عمر ہے فائدہ ممکن ہے اور جو پیشاپ خطا ہو جاتا ہے اس میں ایک آتا ہے گون چل ہو جا یہ الہیدہ پوڈر بنا کے رکھیں یہ دنیا کا عجیب اور غریب گون ہے اور لاج بنتی ایک دوا کا نام ہے باریک باریک بھی جاتے ہیں ایک چمچ لاج بنتی دودھ میں ملا لیں اور ایک چھٹکی یہ گون چل گوزہ اس میں ملا کر پورے چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھلا جیاں کریں پیشاپ کی پریشانی اور بھی بہت ساری پریشانی ہیں اچھی ہونا ممکن ہے عمر تیس سال گردے میں پتری ہے ہاں ایک پتہ آتا ہے جسے گولر کا پیڑ ہوتا ہے اس کا پتے دو یا چار چبا کر کھائیں یا پیس کر پیئیں اور ایک چھٹکی نمٹ زیتون اور ایک دو نیبو دو گلاس پانی میں ملا کر گولر کے پتے کھا کر یہ پانی پی لیا کریں رو دانا ایک بار اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو ایک دن یا دس دن میں کسی بھی طرح کی پتری کا نکلنا ممکن ہے عمر بتیسان تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تھائرائیڈ کے لیے دھنیا تین سو گرام دھنیا تین سو گرام میچھی کا دانا سو گرام آنولہ سو گرام ان کو خوب باریک پوڈر بنا کر رکھیں نمک زیتون خریدیں اصلی اور ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی ملا کر یہ سفور جو تین چیزوں کا میں نے بنوایا ہے سوبر نیہار مکھایا کریں اپنی تھائرائیڈ کی ٹیبلیٹ کھاتے رہیں اور زیادہ ہونے پر آپ رات کو بھی یہ خوراک لے سکتے ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے عمر 33 سال ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز کا لیے اپنے ڈاکٹر کی دوائیں ضرور لیں پانچ گلاس گرم پانی پانچ بار پیا کریں یا اس سے زیادہ ایک گھنٹہ پیدل ضرور چلیں کھانا اعتدال میں کھائیں چاول آلو اور میٹھا چھوڑ دیں اور اپنے ڈاکٹر کی دوائوں کے ساتھ وہ نے کلون جی کا سرکہ دو دو چمچ پانی یا سالن میں ملا کر آپ روزانہ استعمال کیا کریں آپ سے ہتمند زندگی گزار سکتے ہیں عمر 85 سال ماشاءاللہ لیکن سانس پھولتا ہے یہ عمر میں سانس پھولتا ہے کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی آپ سرکہ جیتونیا کلون جی کا اصلی دیکھیں نقلی بہت زیادہ ملتے ہیں اور یہ آپ ایک بار یا دو بار دو چمچ سرکے میں ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا اور گلاس میں پانی کر کے دو بار پی لیا کریں اور آپ کو بہت افتا لگا مجھے آپ نے جو بتایا پپیتے کے پتے دیکھیں یہ میرے نسخے جات اپنے تک نہ رکھیں اور اسی طرح لوگوں کی خدمات کرتے رہے میرے جیتے جی میرے بعد بھی یہ نسخے محفوظ رکھیں ان کی صحیح پہچان کریں اور لوگوں کی مدد کرتے رہے آپ سے بات کرنے کے لیے شکریہ ایک چھوٹا سوال اور رہوں نے یہ دریافت کیا ہے کب صاحب کہ پپیتے کے پتے کا پانی کتنے دن لینا ہے اور کتنے دن وہ اسے جاری رکھیں ہاں دیکھیں میں تفصیل کر دوں کہ یہ پپیتے کا پتہ دنیا کا سب سے تیز اثر جو ہمارا پلیٹ لیٹ گر جاتے ہیں سب سے تیز اثر راو میٹریل دوا پتہ کہہ سکتے ہیں میری نظر میں میں نے کبھی شیئر کیا ہوگا اور یہ فائدہ اور صبح آپ نے دے بھی دیا آپ دو تین بار لے سکتے ہیں ایک دن میں چار چھے انج کا پتہ اور میں نے واقعی یہ اس کے ریزرٹ پائے تھے اور شیئر بھی کیا تھا کہ ایک دن میں آپ کے ڈاکٹروں کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جلدی دنیا کی کوئی دوا پلیٹ لیٹ مکمل نہیں کر پاتی وقت ہمارے پاس بہت کم ہے شاید صرف ایک منٹے لیکن ایک کالر کافی دیر سے فون لائن پر ہے سلطانہ صاحبہ سوال آپ کا ہم لے لیتے ہیں اگر اللہ تعالی نے زندگی تھی انشاءاللہ کل ملاقات ہوئی تو حکیم صاحب کی رہنمائی ضرور ملے گی سوال بتائیے کیا سوال ہے السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کو بہت بہت دعا اور سلام بہت بہت اچھا ہے میں پہلے بھی کالا گون مگائی اور نورنگ آزا گون مگر اسے بہت فائطہ ہوا بہت شکر اللہ کھا آپ کو یہ دیا کہ شفاہ ہونے کی چیزیں کرے اللہ تعالی نے توفیق دیا بہت اچھا آپ سب کو بہت شفاہ دینے کی توفیق دیو آپ سب سے اللہ راضی ہو آپ کی فیامڈی کا مخطر بلند ہو سب اتی دعا دل سے نکلتے کہ لفظ لڑکھڑا جاتی بولے نہیں ہوتا ایسا ہے بہت بہت آپ کی تو لنڈی عمر ہو آپ دونوں کی اردو دیکھیں میرے اببا یاد آجاتی مجھے اببا ہمارے بولتے تھے نماز پڑھنا بیٹا نماز جیسے نماز میں دکھ سے درخت سے پڑھنا وہ نماز میں دعاو لینا جیسے دعا میں آنسو نہیں دکھ نہیں درد نہیں اللہ سے مانگنے کا جو یہ نہیں ہے جذبہ نہیں ہے تو وہ دعا نہیں کر کچھا بولتے آپ آپ ہوت سارے اکثر بہت اچھے باتیں مجھے آپ کی وہ نماز پڑھنا اللہ سے مانگنا آپ کی وردو آپ کی شائریں سب دیکھیں مجھے اببا ہوتی آجاتا جاتے ہیں بہت شکریہ میرے تو تیم سوال ہیں ایک تو وہ میرے بھائی ہیں ان کو گیاس ہوتا ہے کرشٹال ہے اور تالیوں میں جلن ہے اور ان کو خائق ایسا ہوتا ہے خائق نہیں ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے اور دوسرا بارہ سارے کچھوں کو کلونجی یا آنسی دے سکتے ہی یہ تھا یہ سوال یہ مورنگا گوندے جو نماغ زائتون ہے کالا نماغ جو بھی ہے اس کا ایکسپیریٹ اٹھا ہے کیا اپنا معلوم ہونا تھا کبھی مانگا کیا رکھ لیا تو وہ جیادا نہیں ملتا کر اس لئے مانگا رکھ لیا تو وہ ایکسپیریٹ اٹھا ہے یا نہیں اتنا پسنا تھا آپ کو تو خیر سے سنا اور خود دعا 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 اور کچھ نہیں جس دعا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ ان تمام دعاوں کو شرف قبولیت عطا کرے سوالات محفوظ ہیں جوابات انشاءاللہ کل اگر اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ منظور ہوا ہمارا یہ پروگرام اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے روبرو ہوئے حکیم صاحب اللہ تعالیٰ کو درازی عمر اتا کرے دیکھیں ہم آج قرض لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ اور کل انشاءاللہ اس قرض کی ادائی ہوگی بہت ساری محبتوں کے ساتھ اور خاص طور پر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آج اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ